ہیٹ کپیسٹی کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو ہم کنٹیکٹ میں لے آئے تو ہائیر سے انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے لور کی طرف اس ٹرانسفر آف انرجی کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ اسی طرح کپیسٹی کا مطلب یہ ہے اگر آپ اس کو سیمپل وارڈز میں دیکھیں تو کپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اس کو ہیٹ دے دیتے ہیں تو کتنی اس کی کپیسٹی یعنی وہ کتنی ہیٹ پر ایک ڈیگری ٹیمپریچر کو جو ہے وہ رائز کرتا ہے یعنی اگر کسی اوبجیکٹ کے لئے ہیٹ زیادہ ریکوائیڈ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہیٹ کے پیسٹی زیادہ ہے اگر کم ریکوائیڈ ہے تو اس کی ہیٹ کے پیسٹی کم ہوگی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فگر ون میں آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں اور پھر اس کو میتمیٹکلی پڑھتے ہیں دو بیکرز ہم نے لیے ہیں دونوں میں وارٹر ہیں ایک میں جو ہے وارٹر کم ہے دوسرے میں زیادہ ہے یعنی اس کا ڈبل ہے تو دیکھیں اگر ان دونوں کو ہم سیم اماؤنٹ اف ہیٹ دے دیں یعنی اس کو فور اگزیمپل ہم ٹین جاول ہیٹ پروائیٹ کر لیں اس بیکر کو سیمیلرلی ٹین جاول ہیٹ اس کو پروائیٹ کر لیں یعنی انرجی ہم اس کو پروائیٹ کر لیں تو اب دیکھیں گے کہ اس بیکر میں جو پانی ہے جس میں کم ہے اس کا ٹمپریچر جلدی رائز کرے گا کیکلی رائز کرے گا جس میں جو چینج آئے گا ٹمپریچر میں وہ جلدی آئے گا اور اس میں جو رائز آئے گا وہ کیا ہوگا وہ سلولی ہوگا یعنی یہاں سے ہم یہ سمجھاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اوبجیکٹ کی میٹیریل زیادہ ہے یعنی وہ زیادہ میٹر وہاں پر موجود ہے اس کا زیادہ میس رکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے لئے زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوگی دیکھیں یہ ہم ڈائریکٹ یہاں سے ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک مالیکیول ہے اس کا ٹمپریچر آپ بڑھانا چاہتے ہیں اس کو ہیٹ پروائیٹ کر لیں تو جو ہیٹ آپ پروائیٹ کر لیں گے ٹوٹل جو ہیٹ ہے وہ اس کو مل جائے گا اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک سسٹم ہے اس میں دو مالیکیولز ہیں اور آپ ان کو ہیٹ دے رہتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوگا کچھ ہیٹ اس کو مل جائے گا کچھ ہیٹ اس کو مل جائے گا شیئر کر دیں گے دونوں تو دونوں کو ہاف ہاف مل جائے گی اسی طرح اگر تین مالیکیولز ہیں اور اتنا ہی آپ اس کو ہیٹ دیں گے تو پھر تینوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا یعنی ہر ایک پارٹیکل کو کم انرجی ملے گی تو جتنے زیادہ پارٹیکلز ہوں گے اتنا زیادہ میس ہوگا جتنا زیادہ میس ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اتنے ہی زیادہ اس کے لئے انرجی ریکوائیڈ ہوگی ٹمپریچر رائز کرنے کے لئے یعنی اگر ہم کم میس کا ٹمپریچر بڑھانا چاہے تو وہ جلدی ہم کر سکتے ہیں چونکہ مالیکیولز کم ہیں اور اگر کسی میں زیادہ مالیکیولز ہیں کسی اوبجیکٹ میں تو اس کے لئے پھر زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری جو ہمارے پاس ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فار اگزیمپل دو اوبجیکٹس ہیں ان کا میس سیم ہے یہ کامن ابزرویشن ہے کہ دونوں میں ہیٹ ہم سیم دیں گے لیکن ٹمپریچر و ڈیفرنس دونوں میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے یعنی فار اگزیمپل اس کو آپ سیلور کنسیڈر کر لیں سیلور اور جو دوسرا ہے اس کو آپ وارٹر لے لیں ان دونوں کو اگر آپ سیم ہیٹ پروائیٹ کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ٹمپریچر سیلور کا ٹمپریچر کوکلی رائز کرے گا اس کا ٹمپریچر وارٹر کا سلولی رائز کرے گا اس کے لئے ہمیں ایک ٹارم یوز کرتے ہیں ڈگری آف فریڈم ڈگری آف فریڈم کیا ہے ڈگری آف فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مالیکیول جو ہے وہ کتنے موڈز میں موشن کرتے ہیں یعنی اگر کسی اوبجیکٹ کا مالیکیول فار اگزیمپل صرف وائبریشن کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی صرف یہ ایک ہی موڈ ہے وائبریٹری ڈگری آف فریڈم اگر کوئی مالیکیول ہے وہ فار اگزیمپل وائبریٹری بھی کرتا ہے وائبریٹری موشن یعنی اس کی ایک تو ڈگری آف فریڈم وائبریٹری ہو گئی ایک ہمارے پاس ہے سپوز وہ روٹیشن بھی کرتا ہے مالیکیول یعنی روٹیٹ کرتا ہی ہوں اس ڈائریکشن میں یا پھر اس ڈائریکشن میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی روٹیٹری ڈگری آف فریڈم بھی ہے اگر وہ translation بھی کرتا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ shift بھی ہو سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی rotatory بھی ہو گئی اور translatory degree of freedom یا degree of freedom کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پر vibratory motion ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی degree of freedom ہے vibratory degree of freedom degree of freedom کا مطلب ہے کہ وہ اس mode کی motion کر سکتا ہے یعنی وہ allowed ہے اس کے لئے اسی لئے اس کو ہم کہتے ہیں degree of freedom تو اگر آپ دیکھیں silver جن کی solid ہے تو اس میں ہم consider کرتے ہیں صرف اور صرف vibratory motion یعنی اس میں translatory اور rotatory motion نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو heat up دیں گے وہ صرف vibratory motion کو بڑھائے گا یعنی باقی جو motion ہے rotatory اور translatory اس میں نہیں ہے تو اس میں energy صرف vibratory میں use ہوگی تو اس میں جو آپ کے temperature ہے object کا وہ جلدی rise کرے گا اس کے مقابلے میں اگر آپ اس کو heat دے دیں water کو heat دے دیں تو دیکھیں اس میں کچھ heat جو ہے vibratory degree of freedom میں چلا جائے گا اس کو بڑھائے گا کچھ rotatory میں store ہوگا کچھ جو ہے وہ translatory میں چلا جائے گا جو rotatory ہے چونکہ وہ ہم temperature rise میں count نہیں کرتے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو temperature ہے وہ slowly quick rise کرے گا چونکہ کچھ جو اس کی energy ہے وہ rotatory میں store ہوتی ہے جو کہ temperature کے لئے count نہیں ہوتی temperature rise کے لئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مختلف object جو ہے مختلف rate سے اپنا temperature rise کرتے ہیں اور اس میں سب سے جو زیادہ time لیتا ہے سب سے زیادہ جو heat لیتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ water ہے اس کی specific heat یا heat capacity بہت زیادہ ہے یعنی اس کی temperature rise کرنے کے لئے آپ کو بہت زیادہ heat کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو دیکھیں جتنا آپ زیادہ heat دیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا temperature بڑھے گا جتنا آپ کم heat دیں گے اس کا temperature کم بڑھے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو relation میں کچھ یوں بنتا ہے کہ dil q is equal to delta t یعنی زیادہ heat دیں گے تو temperature زیادہ بڑھے گا کم heat دیں گے تو temperature کم بڑھے گا تو اسی طرح اگر اس کو ہم equality form میں لے گے equality form میں تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں delta q is equal to دیکھیں جب آپ اس sign کو sign of proportionality کو remove کرتے ہیں تو ایک equality آتی ہے اور دوسرا آتا ہے یہاں پر constant تو ہم یہاں پر constant بھی put کر لیتے ہیں constant آئے گا اور delta t ہمارے پاس change in temperature تو یہاں پر چونکہ constant ہر ایک جگہ پر different ہوتا ہے یہاں پر جو constant ہم use کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے capital c delta q is equal to capital c delta t اب جو یہاں پر capital c آگئی اس کو آپ equation 2 کا نام دے دیں جو capital c آگئی اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں heat capacity یا اگر آپ اس کو simple words میں کہیں گے تو یہ ہمارے پاس constant of proportionality چونکہ وہ constant کی جگہ آئے ہوئی ہے تو اسی لئے ہم constant of proportionality کہتے ہیں لیکن جو exact particular name ہے اس کا وہ ہے heat capacity تو heat capacity کو اگر ہم یہاں پر define کرنا چاہے اس equation سے تو دیکھیں اس کی value ہم نکال سکتے ہیں delta q is equal to c delta t delta t is change in temperature اگر ہم c کی value نکالنا چاہے تو delta t پہ دیکھیں divide کر لیں یہاں بھی delta t پہ divide کر لیں یہ دونوں cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس جو capital c ہے اس کی value ہو جائے گی delta q divided by delta t دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک equation بن گیا جو capital c ہے اس کو ہم کہتے ہیں heat capacity یعنی اس equation سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کسی object کا temperature ایک degree change کرنا چاہتے ہیں یہ ایک degree آپ kel1 میں بھی لے سکتے ہیں اور یہ آپ centigrade میں بھی لے سکتے ہیں چونکہ دونوں کا جو magnitude ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے kel1 اور centigrade کا اگر آپ ایک degree temperature اس کا change کرنا چاہتے ہیں تو کتنے heat کی ضرورت ہوگی آپ کو اس heat کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے heat capacity اگر کسی object کے لیے ایک degree temperature change کرنے کے لیے زیادہ heat required ہے تو اس کی heat capacity زیادہ ہوگی اگر کم heat required ہے تو اس کی heat capacity کم ہوگی یعنی اس کی اگر ہم unit دیکھیں دیکھیں کس طرح ہم اس کو measure کریں گے unit اس کی ہو جائے گی c capital c جو ہے آپ کے پاس ہو جائے گی جو heat ہے ہمارے پاس اس کی unit ہے joul یعنی اس کو ہم capital j سے لگتے ہیں اور ہمارے پاس temperature کی unit ہے وہو ہے kel1 تو اس کی ہمارے پاس unit ہو جائے گی joul پر kel1 kel1 کو اوپر لے جائے تو یہ inverse بن جائے گا یہ اس کی unit ہو جائے گی تو directly اس کی definition یہاں سے بنتی ہے کہ the amount required to raise the temperature of a body by one kel1 یعنی ایک kel1 temperature بڑھانے کے لئے جتنا amount of heat required ہے کسی بھی object کا temperature جتنا بھی اس کا mass ہو کم ہو یا زیادہ ہو جتنا heat required ہو گا اس کو کہیں heat capacity اور یہ ہم نے detail کے ساتھ پڑھا کہ heat capacity جو کیوں different ہوتی ہے چونکہ ان میں degrees of freedom ہوتی ہے کچھ میں زیادہ degrees of freedom ہوتی کچھ میں کم ہوتی ہے جن میں degrees of freedom زیادہ ہو understood بات ہے کہ زیادہ heat required ہوگا چونکہ مختلف kinds کے motions ہوتے ہیں اسی لئے وہاں پر energy store ہوتی ہے جہاں پر کم degrees of freedom ہو وہاں پر کم heat required ہو اور temperature جو وہ quickly rise سکریہ